بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں اگر کوئی ایک رکعت زیادہ پڑھنے کے لئے کھڑا ہو جائے مثال کے طور پر دو رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اب دوسری رکعت میں بھول کر کھڑا ہو گیا ہے تیسری رکعت کے لئے ہے تین رکعت والی نماز تھی چوتھی رکعت کے لئے اسی طرح چار رکعت والی نماز تھی پانچ رکھ پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا ہے وہ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا مسئلہ پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ جیسا کہ البحر الرائق میں جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو چوراسی پہ تبین الحقائق میں جل نمبر ایک صفہ نمبر چار سو اکیاسی پہ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفہ نمبر پانچ سو تریپن پہ یہ باتیں ملیں گی نمبر ایک اگر وہ تشہد پڑھ کر کھڑا ہوا ہے یعنی قائدہ اخیرہ جسے کہتے ہیں وہ جو آخری اس کی رکعت تھی اس رکعت میں وہ اتحیات پڑھ کر کھڑا ہوا ہے چاہے اتحیات پڑھا ہو یا دروش شریف دعا کچھ بھی پڑھا ہو لیکن اتحیات مکمل پڑھا ہے اگر دروش شریف اور دعا پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے لیکن اگر اتحیات ہی مکمل نہیں پڑھا تھا آدھا پڑھا تھا کھڑا ہو گئے تو مسئلہ دوسرا ہے لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے اگر آدمی اتحیات پڑھ رہا ہے تو اتحیات مکمل پڑھ کے بھی کھڑا ہوتا ہے یا دروش شریف دعا پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اگر وہ پڑھ کر کھڑا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھنا ہے وہ جو اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اس کا سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے کھڑا تو ہو گیا تھا اب رکو بھی کر لیا ہے لیکن ابھی سجدے کو گیا نہیں ہے چار رکعت والی نماز تھی پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا رکو کر کے بھی کھڑا ہو چکا ہے رکو بھی کر چکا ہے لیکن سجدے کو گیا نہیں ہے ابھی تو ایسی صورت میں سجدے کو جانے سے پہلے پہلے تک حکم یہ ہے کہ وہ لوٹ کر آ جائے واپس آ جائے وہی سے سیدھا آگے بیٹھ جائے اب کیا کرنا ہے مثال کے طور پر رکو نہیں کیا تھا صرف کھڑا جیسے ہوا ہے یاد آ گیا مجھے ایک رکعت اور زیادہ پڑھ لیا میں غلطی سے کھڑا ہو گیا ہوں چار رکعت تو مری ہو گئی تھی جیسے ہی کھڑا ہوا تھا کچھ پڑھا ہو نہیں پڑھا ہو جیسے ہی آ دائے فوراں واپس آ جائے واپس آنے کا حکم کب تک ہے جب تک وہ سجدہ نہیں کیا ہے اگلی رکعت کا تو واپس آ کر وہ تو اتحیات پڑھ کے کھڑا ہوا تھا اسی لئے اب اس کو دوبارہ تشہود یعنی اتحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں بیٹھے گا اور فوراں ایک طرف سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ جیسے سلام پھیرتے ہیں اور دو سجدے کرے گا پھر بیٹھ کر اتحیات اور دروش شریف دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا اس کی نماز مکمل ہو جائے گی یعنی سجدہ سو کر لے گا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی ایک مسئلہ کلیر نمبر دو اتحیات پڑھ کر کھڑا ہوا تھا اور اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر چکا ہے سمجھ پا رہے ہوں کہ کیا ہوگا پھر اب ایسی صورت میں اب واپس لوٹ کرنے آئے کیونکہ سجدہ جب کر لیا اب واپس آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اب وہ آدمی اگر زہر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے یا عصان کی نماز ہے یہ تین وقت کی نماز ہے تو اس ایک رکعت کے ساتھ اور ایک رکعت ملا لے جیسے چار رکعت والی نماز تھی پانچویں رکعت میں کھڑا ہوکے سجدہ بھی کر چکا ہے تو پانچ رکعت اس کی ہو چکی ہے ایک رکعت اور کھڑا ہوکے پڑھ لے چھے رکعت کر لے اب چھے رکعت کر لے گا اور آخیر میں سجدہ سو بھی کرے گا ٹھیک ہے آخیر میں سجدہ سو بھی کرنا پڑے گا اس کو تو ایسی صورت میں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی جو چار رکعت وہ پڑھ رہا تھا فرض نماز یا سنت نماز یا کوئی واجب نماز چار رکعت پڑھ رہا تھا کسی بھی طرح کہ کوئی نماز تھی تو ایسی صورت میں نفل نماز کا مسئلہ دوسرا ہے نفل نماز نہیں ہو کوئی اور نماز ہو تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سو کر لے گا تو وہ نماز کی اس کی ہو جائے گی اور یہ دو رکعت جو ایکشٹرہ پڑھا تھا یہ دو رکعت نفل بن جائے گی اس کے لیے لیکن اگر زہر اور مغرب اسانے ہو فجر کی نماز ہو یا پھر اس کی جو ہے اثر کی نماز ہو اس لیے اثر کی نماز فجر کی نماز میں ایک رکعت اور نہیں ملائے گا کیوں نہیں ملائے گا اس لیے نہیں ملائے گا کیونکہ اثر اور فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے اور یہ جانبوج کے پھر ایک رکعت ملا لے گا تو جانبوج کے نفل نماز پڑھنا ہو گیا یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہاں پر اس کی مجبوری ہے ملا لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا نفل نماز اس کی ہو جائے گی کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ایک رکعت نہیں ملائے بس وہ جو ایک رکعت پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا یا دو رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا سجدہ بھی کر چکا تھا تشہود پڑھ کے کھڑا ہوا تھا اب اسی تیسری رکعت میں یا پانچویں رکعت میں جو اضافہ رکعت تھی اس میں ہی سلام پھیر دے ایک رکعت نہیں ملائے کیونکہ اس میں قصدا جان بجھ کر ایک رکعت ملا رہا ہے اور جان بجھ کے اثر کے بعد یا فجر کے بعد نفل نماز مطلقا نماز نہیں نفل نماز پر جامنا ہے تو اس لئے ان کی بھی دلیل صحیح ہے ان کی بھی بات ایک طریقے سے درست ہے آپ جس طریقے پر چاہیں اپنا سکتے ہیں لیکن دلائل کی بنا پر غور کرنے سے ایسا لگتا ہے جیسے ایک رکعت نہیں ملائے اگر فجر کی نماز ہے یا اثر کی نماز ہے اور سجدہ سو کر لے وہ بھی نماز جو پڑھ رہا تھا چار رکعت جو نماز اس کی تھی وہ نماز بھی ہو جائے گی اور ایک رکعت تو نماز ہوتی نہیں یہ لغ ہو جائے گی یہ رکعت ہوگی نہیں یعنی یہ نماز ایک رکعت نہیں ہوگی اس کا سباب نہیں ملے گا یہ مسئلہ مکمل ہوا اس کے بعد ایک دوسرا جز یہاں پر آتا ہے یہ تمام مسائل کس وقت کے تھے جب اتہیاد یعنی تشہد پڑھ کر کھڑا ہوا تھا تم کے مسائل تھے لیکن اگر تشہد پڑھا نہیں تھا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا سجدے سے اٹھا اور کھڑا ہو گیا یا اتہیاد مکمل نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے پہلے کھڑا ہو گیا اتہیاد کے بقدر بیٹھنے سے پہلے پہلے کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ سجدے سے پہلے پہلے واپس آ جائے اور واپس آنے کے بعد اب وہ بیٹھے گا بیٹھ کر اتہیاد پڑھے گا پھر سجدے سو کرے گا کیوں پہلی صورت جو مسئلہ ذرا سمجھے گا بہت پیچیدگی ہے لیکن میں ایک ایک جز کھول کر بیان کر دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ذہن میں رکھتے ہوئی مسئلہ چلے ہیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی پہلے مسئلہ جو میں نے بتایا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ وہ بیٹھنے کے بعد سجدے سے پہلے پہلے اگر یاد آ جائے بیٹھنے کے بعد اتہیاد نہیں پڑھے گا کیوں نہیں پڑھے گا اس لیے کہ وہ پہلے سے پڑھ چکا تھا پڑھ کے تو کھڑا ہوا تھا نا لیکن یہاں پر اتہیاد پڑھا نہیں ہے جب پڑھا نہیں ہے تو اسی لیے یہ بیٹھنے کے بعد اتہیاد پڑھے گا پھر اس کے بعد جا کے سجدے سو کرے گا پھر اس کے بعد سجدے سو کرنے کے بعد پھر اتحیات دروشریف دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر لے گا اس کی نماز مکمل ہو جائے گی لیکن سجدہ سو کرنا پڑے گا اور اتحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سو کرے گا ہاں اگر وہ اگلی رکعت میں کھڑا ہونے کے بعد سجدہ کر چکا ہے سجدہ رکو کر لے گا تو کوئی دکت نہیں لیکن سجدہ اگر سجدے پہ جا چکا ہے چاہے ایک ہی سجدہ کیا تھا پھر اسے یاد آیا اب واپس آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے واپس نہیں آئے ایک رکعت اور ملا لے جس کی بجرد سے ہو سکتا ہے کہ کچھ نفل نماز اسے بن جائے یا پھر وہی پر بیٹھ کے اسی رکعت میں بیٹھ کے پانچویں رکعت میں یا تین رکعت والی دو رکعت والی نماز تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گئے تو اسی رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر دے کیونکہ قائدہ اخیرہ کا کرنا آخری رکعت میں بیٹھنا بقدر اتحیات تشہود پڑھنے کے بقدر یہ فرض ہے اور جب وہ اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو یہ فرض اس سے چھوٹ گیا اب فرض چھوٹ جانے سے سجدہ سو سے کام نہیں چلے گا اسی لیے اب وہ جو سجدہ سو کرے نہیں کرے اب وہ جو نماز ادا کر رہا تھا وہ نماز ہی اس کی نہیں ہوگی کیونکہ آخری رکعت میں بیٹھا نہیں تھا اور جب یاد آئی تو کب آئی سجدہ کرنے کے بعد اب وہ تو فرض ہی چھوٹ گئی یعنی فرض ہی اس کا چلا گیا فرض نہیں ہوا فرض ہی ادا نہیں کیا وہ ایسی صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی کون سی نماز جو نماز وہ ادا کر رہا تھا فرض نماز پڑھ رہا تھا بھول سے کھڑا ہو گیا وہ نماز نہیں ہے گا اس نماز کو پھر سے دوبارہ پڑھے گا ٹھیک ہے مسئلہ بہت پیچیدہ ہے بھائی بہت پیچیدہ کیونکہ ایک ایک مسئلہ ایک ایک جوز ہے اس پہ نئے سمجھ پائیں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں بار بار سنیں علماء سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں